نمبر ایک تحارت اس میں کوئی شک نہیں کہ زیادہ افضل یہی ہے کہ انسان وضو کر لے یعنی وضو سے ہو لیکن اگر وضو نہیں تو سجدہ نہ چھوڑے سجدہ کر لے سجدہ تلاوت کے لیے تحارت کی شرط نہیں لگائی جائے گی کیونکہ انسان جنابت کے علاوہ تمام حالات میں قرآن پڑھ سکتا ہے اور اگر سجدہ کی آیت آجائے تو وہ سجدہ کرے گا خواہ وہ تحارت کی حالت میں ہو یا نہ ہو قبلہ رخ ہونا ممکن ہو تو قبلہ رخ ہو جائے لیکن اگر مشکت ہو اس میں نہ ہو پائے تو جدر بھی رخ ہو سجدہ کر سکتا ہے انسان لیکن مسنون طریقہ یہی ہے کہ اگر ممکن ہو تو سجدہ تلاوت کے لیے قبلہ رخ ہوا جائے امام زہری کہتے ہیں کہ اگر تم حالت اقامت میں سجدہ کرو یعنی گھر پہ ہو مسجد میں ہو تو قبلے کی طرف رخ کر کے کرو اور اگر تم سوار ہو تو پھر جدر تمہارا رخ ہو اس میں تم پر کوئی مواقصہ نہیں تکبیر کہنا ہو اب وہ قلابہ اور ابن سیرین سے مربی ہیں ان دونوں کا کہنا ہے کہ جب آدمی نماز کے علاوہ سجدہ تلاوت کرے گا تو اللہ اکبر کہے گا ٹھیک ہے آپ قرآن پڑھ رہے ہیں پڑھتے پڑھتے آیت سجدہ آگئی تو آپ کیا کریں گے اللہ اکبر کہہ کے سجدہ میں جائیں گے لیکن بعد میں سلام کی ضرورت نہیں جب سجدے سے سر اٹھائیں گے تو سلام نہیں کریں گے اور یہ ایک ہی سجدہ ہے دو نہیں ہیں سجدہ صاحب دو سجدے ہیں لیکن سجدہ تلاوت ایک سجدہ ہے سجدہ تلاوت میں سلام کرنا مشروع نہیں ابن تیمیہ کہتے ہیں سجدہ تلاوت اور سجدہ شکر کے بارے میں کسی ایک نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابی سے یہ نقل نہیں کیا کہ ان میں سلام بھی ہوگا اور نہ ہی صحابہ سلام پھیرتے تھے ٹھیک یہ ہے نماز کے باہر سجدہ تلاوت کا طریقہ نماز کے اندر سجدہ تلاوت کا طریقہ تکبیر کہہ کر سجدہ میں جانا سجدہ تلاوت میں جانے اور اٹھنے کے لئے تکبیر کہنا مثلا آپ نے صورت اذا سماؤن شکت پڑی ہے تو سجدہ والی جگہ پہ پہنچ کے آپ اللہ اکبر کہہ کے سیدھے نیچے چلے جائیں گے سجدہ میں رکوع نہیں کریں گے ڈائریکٹ سجدہ کریں گے اور جب سجدہ کر لیں گے تو اٹھتے ہوئے پھر کیا کہیں گے اللہ اکبر کہیں گے اگر صورت کے آخر میں سجدہ ہو مثلا کونسی صورت صورت اللہ تو پھر کیا کریں گے اگر صورت کے آخر میں سجدہ ہو اور مزید تلاوت نہ کرنی ہو تو پہلے سجدے کے لئے تکبیر کہی جائے گی سجدہ تلاوت ادا ہوگا پھر تکبیر کہہ کر اٹھا جائے گا اور کھڑے ہو کر رکوع کے لئے تکبیر کہہ کے رکوع پر جایا جائے گا یعنی یہ سجدہ الگ کیا جائے گا اور پھر کھڑے ہو کر رکوع کر کے دوبارہ پھر سجدے اور آگے نماز کنٹینیوں کی جائے گی واضح ابن عسیمین کہتے ہیں نماز میں سجدہ تلاوت بلکل اسی طرح ہے جیسے نماز میں عام سجدہ ہوتا ہے کیسے ہیں جیسے عام سجدہ ہوتا ہے نماز کا ویسے ہی سجدہ تلاوت ہے نہیں سمجھ رہی جیسے نماز کا سجدہ کرتے ہیں ویسے ہی سجدہ تلاوت ہوتا ہے آپ سمجھ آگئے یعنی سجدہ تلاوت میں جانے اور اٹھنے کے لئے تکبیر کہے اور اس میں کوئی فرق نہیں کہ سجدہ تلاوت قرات کی آخری آیت میں آیا ہو اور اس کے بعد صورت ختم ہو گئی ہو یا قرات کے درمیان میں آؤ جب بھی وہ سجدے میں جائے گا تکبیر کہہ کہہ ہی جائے گا پھر جب رکوع کرنے سلسل کہنے پر کوئی حرج نہیں کیونکہ ہر تکبیر کا سبب الگ الگ ہے واضح سجدہ تلاوت کی مسنون دعائیں حضرت عائشہ سے مربیہ وہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قرآن کے سجدوں میں سجدہ کرتے ہوئے یہ دعا تقرار سے پڑھا کرتے تھے ایک دفعہ نہیں کئی کئی بار سجدہ وجہی للذی خلقہو وشق سمعہو وبصرہو بحولہ وقوتہ میرا چہرہ اس ذات کیلئے سجدہ ریز ہے جس نے اس کو پیدا کیا اور اپنی طاقت اور اپنی قوت سے اس کی سمات اور اس کی بسارت بنائی یعنی کان آکھ اللہ نے اپنی قوت سے بنائے ابو سیند خدری رضی اللہ عنہ سے مربی ہے کہ انہوں نے کہا میں نے خواب میں دیکھا گویا کہ میں درخت کے نیچے ہوں اور گویا کہ درخت صورت صاد پڑھ رہا ہے یعنی اس سے آواز آ رہی تھی صورت صاد کی پھر جب وہ آیت سجدہ پر آئے تو اس نے سجدہ کیا درخت نے بھی اور اپنے سجدے میں کہا اللہم مغفر لی بہا اللہم محطت انی بہا وزرا واحدث لی بہا شکرا وتقبل ہا منی کما تقبلت من عبدک داوود سجدتہ ٹیک ہے یہ تقبلتا ہے اے اللہ اس سجدے کی وجہ سے مجھے بخش دی اے اللہ اس کے ذریعے میرے بوجھ دور کر دی یعنی زندگی کے جو بوجھ ہوتا ہے نا وہ سجدوں سے دور ہوتا ہے اور میرے لیے اس کے ذریعے شکر نعمت پیدا کر دے اور اسے مجھ سے قبول فرما لے جیسا کہ تُو نے اپنے بندے داوود سے ان کا سجدہ قبول فرمایا تھا قرآن مجید میں آتا نا وَخَرَّ رَا كَعَوَا آناب تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صبح کے وقت گیا اور آپ کو اس کی خبر دی کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے آپ نے فرمایا اے ابو سعید تم نے بھی سجدہ کیا میں نے کہا نہیں آپ نے فرمایا کہ تم درخت کی نسبت سجدہ کرنے کے زیادہ مستحق تھے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صورت صعد کی تلاوت فرمائی پس جب آپ آیت سجدہ پر آئے تو سجدے میں آپ نے وہی فرمایا جو درخت نے اپنے سجدے میں کہا تھا نماز کے سجدے والی دعائیں پڑھنا اگر یہ اوپر والی دو دعائیں یاد نہیں تو جو نماز میں سجدے میں پڑھتے ہیں سبحانہ ربی اللہ علیہ وہ بھی کافی ہے سجدے تلاوت دوسرے سجدوں کی طرح ہی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اس فرمان سب بحصم ربکل آلہ کے متعلق فرمایا ہے کہ اسے اپنے سجدوں میں پڑھا کرو